ڈاکٹر شعور آزمی ڈاکٹر شعور آزمی نے آج سے پندرہ سال پہلے قصیدہ لکھا تھا مولا کی شان میں بشکل مقالمہ نوسیری اور شیعہ سننا چاہتے ہیں میں سنا دوں نوسیری اور شیعہ یہ مقالمہ ڈاکٹر شعور آزمی نے لکھا تھا سنیے گا دکھلا کے ہوا مولاکم کی آیت یہ نوسیری کہتا ہے ایسی مصرے سننا چاہتے ہیں کیا پتہ ہی نہ چلے کہ آدھا مصرہ کہاں گیا آدھا کہاں چلا گیا اس پر بہت دعات دے رہے ہیں آپ میں بہت چروے سے دیکھ رہا ہوں حاضر کرتا ہوں پھر میں مصرے اور اگر آپ نے ایسے ایسا ہی سنا تو میں میر تاشک کے مصرے پڑھنے لگوں گا مرزا غالب کے مصرے پڑھنے لگوں گا سنیے گا حاضر کرتا ہوں میر سوڈا کے مصرے پڑھوں گا سنیے گا حاضر کرتا ہوں سنیے مصر حاضر کرتا ہوں ڈاکٹر شعور آجمی دکھلا کہ ہوا مولا کن کی آیت یا نسیری کہتا ہے فرق ہے کیا میں رب کہتا ہوں تم کہتے ہو مولا ہے مقصیدہ ہے یہ بات میں منور صاحب کہیں گے ہم آپ یہ بند کر دیئے ڈائری کہیں پڑھئے گا نہیں جب ہو رہی والے دات دیں گے تب یہ کہیں گے نہیں پڑھئے گا اور ہم سے پہلے پڑھئے گا دکھلا کہ ہوا مولا کن کی آیت یا نسیری کہتا ہے فرق ہے کیا میں رب کہتا ہوں تم کہتے ہو مولا ہے حسن لطافت رنگ و نخط پھر مصرہ سنیے حسن لطافت رنگ و نخط سب کچھ ہے موجود مگر کہتے ہو انداز بدل کر پھول نہیں ہے گنچا ہے دیکھیں دیکھیں جو چیرے میں پڑھنا ہوں جو مصروں پہ دات دے رہے ہیں مصروں کی ساخت پہ کہ حسن لطافت رنگ و نخط چاہ جائیے میں دعائیں چاہتا ہوں آپ کی اس لیے کہ بڑے بہتیں بزرگ کم ہو گئے میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں کہ دکھلا کہ ہوا مولا کن کی آیت یا نسیری کہتا ہے پھر میں ہستے ہوئے آپ سے بات کروں گا برنہ سو جائیں گے آپ کہ دکھلا کہ ہوا مولا کن کی آیت یا نسیری کہتا ہے فرق ہے کیا میں رب کہتا ہوں تم کہتے ہو مولا ہے حسن لطافت رنگ و نخط سب کچھ ہے موجود مگر کہتے ہو انداز بدل کر پھول نہیں ہے گنچا گئے وجہِ خدا ہو اینِ خدا ہو نفسِ خدا تم کہتے ہو مصرا ہو گیا وجہِ خدا ہو اینِ خدا ہو نفسِ خدا تم کہتے ہو یک جائی میں میں نے بانا ٹکڑوں میں تم نے باتا ہے جیتے رہیے مولا آپ کو آباز رکھیں سنیے گا حاضر کرتا ہوں آخری شعر پہ اچھا ایک بات کہوں تھوڑی دور ہٹ کے اس لیے کہ میں رمال رمال کا قائل نہیں ہوں کہ باندھا جائے اس لیے کہ ایسا لگتا ہے اضافی مائک آ گیا ایک سلوات اور پڑھئے محمد وعالے محمد پر وہی پیچھے جو نوجوان ٹیک لے کے بیٹھیں ایک دو کی بات کر رہا ہوں یہ عمر آپ کے سہارہ دینے کی ہے سہارہ لینے کی نہیں ہے ایک سلوات پڑھئے تاکہ آگے آ جائیں سلوات کا بہت سواب ہے بارش کے قطروں کا حساب تو ملک المائک بارش کے قطروں کا حساب ملائکہ کے پاس ہے سلوات کا حساب نہیں ہے سلوات بابا جو بلن پڑی ہے سنیے مصرہ حاضر کرتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں آپ کی سرکات میں مصرہ حاضر کر رہا ہوں کہ دکھلا کے ہوا مولا کم کی آیت یا نسہری کہتا ہے فرق ہے کیا اب میں جو سمجھ کے آپ سے دعا مانگو آپ دعا ضرور دے دئیے گا کہ دکھلا کے ہوا مولا کم کی آیت یا نسہری تاروبات میں ہو جائے گا دکھلا کے ہوا مولا کم کی آیت یا نسیری کہتا ہے فرق ہے کیا میں رب کہتا ہوں تم کہتے ہو مولا ہے حس لطافت رنگ و نکت سب کچھ ہے موجود مگر کہتے ہو انداز بدل کر پھول نہیں ہے گنچا ہے بجے خدا ہو این خدا ہو نفس خدا تم کہتے ہو یک جائی میں میں نے مانا تکلوں میں تم نے باتا ہے کیف موقت دار پر چھت کر میسم نے بتلایا ہے ستھ پہ پانی گرم ہے لیکن گہرائی میں تھنڈا ہے ستھ پہ پانی گرم ہے لیکن دیکھئے ماشاءاللہ کتنے بشات شیریں دکھائی دے رہے ہیں میں سمجھ چکا تھا کہ بڑی باشعور سماجتے ہیں تو شعور صاحب کے مزرے پڑے جائیں اور آخری شیر پہ تو دیکھئے گا جسے نہیں سمجھ میں آئے گا وہ بھی داد دے گا دعویٰ ہے اس لئے کہ جامتو تبلیغ میں جامتو تبلیغ میں روک کے بات کرنا چاہتا ہوں جامتو تبلیغ مدرسہ ہے لکنوں میں میں وہاں نظامت کر رہا تھا اور اردو میں دو تین شاعر پڑھ کے چلے گئے تو لوگوں نے داد نہیں دی ایک بچے نے فارسی میں کلام پڑھا لوگ اردو میں کھڑے ہو گئے آئے خدا کی قسم مولا آپ کو سلام میں نے اردو اس لئے کہا اردو کے معنی لشکر کے ہیں یعنی پورا لشکر کھڑے ہو کر داد دے رہا تھا سمجھے تو میں نے کہا رہے یہ تو واقعی لگتا ہے کہ ظہور امام قریب ہے کہ اردو فارسی کو اتنا اچھا سمجھ رہی ہے کہ اردو خود اپنے آپ کو تو نہیں سمجھ پا رہی ہے لیکن فارسی پہ دیکھیں بہت دور اس تیارے چلے جاتے ہیں فارسی کو بہت اچھا سمجھ یہ آپ سنیے آخری شعر حاضر کرتا ہوں اور شورہ صدا چاہتا ہوں کہ وجہ خدا ہو این خدا ہو نفس خدا تم کہتے ہو یک جائی میں میں نے مانا ٹکلوں میں تم نے باتا ہے کیف مودددار پہ چل کر میسم نے بتلایا ہے سطھ پہ پانی گرم ہے لیکن گہرائی میں تھنڈا ہے شعور آزمی کی اپنی زندگی کا شاید قیمتی شیر فرق ہے لیکن ایک ہے پھر بھی ذکرِ علی و ذکرِ خدا اگر مصرہ لگ گیا ہو تو میں آپ کی طرح مخاطب ہوں شروع سے اگر آپ شاعر ہیں تب بھی آپ دعا دے دیجئے گا اور اگر نہیں ہے تو بہت بازوق ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے اگر اچھا لگ گیا ہو تو اٹھ کے یہاں آ جائیے گا اور کم از کم میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بازوق سامائی کی ضرورت ہے اگر مصرہ لگا ہو ورنہ بیٹھے رہے گا آپ کی مرضی ہے سنیے گا کہ وجہ خدا ہو میری طرف دیکھ لیئے وجہ خدا ہو این خدا ہو نفس خدا تم کہتے ہو یک جائی میں میں نے مانا ٹکڑوں میں تم نے باتا ہے فرق ہے لیکن ایک ہے پھر بھی ذکرِ علی و ذکرِ خدا وزن میں جیسے فاؤ فعولن فالن فالن آتا ہے فرق ہے لیکن ایک ہے پھر بھی ذکرِ علی و ذکرِ خدا وزن میں جیسے فاؤ فاؤلن فالن فالن آتا ہے یہ اصل میں یہ اس وقت داد ملے گی جب ہماری قوم منشعیب اور میزان حفظ کر لے گی یہ اس وقت ضرور داد ملے گی جب سر پہ سادہ سر پہ مقدماتی ہیں یہ سب حفظ کر لیں گے تو اس وقت فاؤ فاؤلن فالن فالن ضرور یاد آئے گا فرق ہے لیکن ایک ہے پھر بھی ذکرِ علی و ذکرِ خدا وزن میں جیسے فاؤ فاؤلن فالن فالن آتا ہے آئیے بڑے ادب و اعترام سے میں حاضر کرتا ہوں میں سنیے گا کہ پرائے دیس میں بھی اپنی سی خود ڈھون لیتے ہیں درد ہلوری پرائے دیس میں بھی اپنی سی خود ڈھون لیتے ہیں علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھون لیتے ہیں درد ہلوری اگر آپ کا درد نکالنا ہے اپنے کلیجے سے داد کی شکل میں اور لوگوں کے اندر درد پیدا کرنا ہے یعنی منکری نے بلائے تھے علی تو آپ کو بولنا پڑے گا درد ہلوری کے میں سے سنیے گا کہ پرائے دیس میں بھی اپنی سی خود ڈھون لیتے ہیں علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھون لیتے ہیں مسلمانوں کی آنکھوں کو سائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھون لیتے ہیں بہت 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 کہاں گے آئے ماشاءاللہ یہ آل ہی مدد مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ لے کر مجھے آئے ہیں تو آپ نے اس کا حق بھی ادا کیا مولا آپ کو سلامت رکھیں آئیے میں عدب و اعترام سے گزارش کر رہا ہوں بڑے عدب و اعترام سے ایک مقامی شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں محترم محترم اظہار علی المعروف شالو صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور منظوم نظر نے عقیدت دے کہ کربل آوالوں کے دیوانے چلے آتے ہیں کربل آوالوں کے دیوانے چلے آتے ہیں اور مادر شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں مادر شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں تو فرشے میں فرشے میں فرشے میں فرشے میں ازادار کو حیرت سے نہ دیکھ ارے شمہ جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں نارے سلوات مادر شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں مادر شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں یوں کربلہ کی جنگ سے رشتہ علی کا ہے تو یوں کربلہ کی جنگ سے رشتہ علی کا ہے اور تعمیر ہے حسین کی نقشہ علی کا ہے نقشہ علی کا ہے تو شیر صلی اللہ علی کا ہے کہ موس کا سیدھا کر نہیں پایا کوئی عزید ارے موس کا سیدھا کر نہیں پایا کوئی عزید ارے ایسا ابو جہر پہ تمہچہ علی کا ہے تمہچہ علی کا ہے تو تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں ار تیور بتا رہے ہیں یہ دربار شام میں ارے زینب تیری زبان پہ لہجہ علی کا ہے لہجہ علی کا ہے تو دشمن علی کا خلد میں جائے گا کس طرح جائے گا کس طرح ارے دشمن علی کا خلد میں جائے گا کس طرح ارے جنت میں چاروں سے امت علاقہ علی کا ہے علاقہ علی کا ہے پڑھئے بابا عزی بلند پر انتہ نہیں سلوہا کہ دل بھی روشن ہے جہاں بھی روشن ہے دل بھی روشن ہے جہاں بھی روشن ہے کہ دل بھی روشن ہے جہاں بھی روشن ہے اور وہی جلوہ یہاں بھی روشن ہے کہ اے مدینہ چراغ سے تیرے اے مدینہ چراغ سے تیرے ارے اپنا ہندو سے تا بھی روشن ہے اور ہوا پیدا جہاں پہ حق کا ولی ہوا پیدا جہاں پہ حق کا ولی ارے آج تک ہی وہ مقابی روشن ہے اور میرے مولا کے نور سے اب تاک میرے مولا کے نور سے اب تاک یہ زمین و زمان بھی روشن ہے یہ زمین و زمان بھی روشن ہے وہی یہ مقابی روشن ہے جلو touches جلوہ جلو نبchied بعل chap